اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرتِ نکا کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکا کیے یقین کسرت سے نکا کیے یقین کسرت سے نکا کیے مگر یہ ہر جز کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہے اور یہ اس لئے نہیں ہے کیونکہ ہر نکا کے پیچھے چوہ تفصیلات ہیں وہ تفصیلات جب انسان پڑھتا ہے تو اسے بعد انسان کو پورا اکمنام ہو جاتا ہے پورا اکمنام ہو جاتا ہے کہ اس میں کہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے بنا پر ذہن میں کوئی انتشار رہے گا نکا کا پہلا مقصد ہوتا ہے انسان جوانی میں نکا کرتا ہے اور جوانی میں نکا کرنے کے ضرورتیں کیا کیا اور کیوں ہوتی ہیں وہ سب کو معلوم ہیں یہ جوانی کا نکا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ اس طرح سے کیا ہے کہ آپ کی عمر پچیس سال کی تھی اور جن خاتونی محترم کے ساتھ ہی نکا ہوا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چالی سال کی تھی اور جوانی کے سارا زمان انہوں نے انہی خاتون کے ساتھ گزارا یہاں تک کہ ساری اولاد انہی سے ہوئی اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچیس سال کے عمر میں نکا کیا اسی خاتون کے ساتھ آپ نے سارا واقع زارا تیس سال کے عمر ہو گئی پینتی سال ہو گئی چالیس سال ہو گئی خاتون وہی گھر میں ہیں اور کوئی نہیں ہیں چالیس سال کے عمر میں آپ نبی بن گئے ایک خاتون وہی ہیں چار سال کے عمر حضرت کے ہو گئی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت وفات ہو گئی اب آپ کا گھر میں آپ کوئی نہیں تھا صرف جوان بیٹیاں تھی اس وقت آپ سے کہاں گیا کہ آپ نکا کر لیں نکا کر جب اسرار کیا گیا اس وقت آپ نے دوسرا نکا کیا وہ بھی دوسرے خاتون کے ساتھ اور وہ بھی بیوہ خاتون تھی حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی کیونکہ اس وقت حضرت کے گھر میں کوئی تھا ہی نہیں جوان بیٹیاں تھی حضرت فاطمہ ان کی بڑی بیہن تھی حضرت عمی قرسون اور ایک خاتون تھی گھر میں عمی آئیون کے نام سے تھی وہ حضرت کی خادمہ تھی پہلے سے تھی تو محسن بھی تھی وہ خادمہ بھی تھی بس یہ ہیں گھر میں کوئی مرد نہیں کوئی لڑکا نہیں اور آپ کی پہلی والی دو بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے شاہر ان کے ساتھ تھی پہلی والی صاحبزادی حضرت زینب اپنے شاہر ابو العاز کے ساتھ تھی دوسری والی صاحبزاد حضرت رقیہ اپنے شاہر حضرت عثمان کے ساتھ ہر شاہر میں تھی تو اب گویا خضور کے گھر میں کوئی نہیں ہے اس بنا پر اللہ کے نبی ایسر نے دوسرا نکا کیا حضرت سعودہ کے ساتھ پھر اللہ کا منشاہ یہ تھا کہ وہ نبی کے گھر میں کیسی خاتوم پہنچنے چاہیے جو نبی کی اس ساری پرائیویٹ زندگی کو یاد رکھ سکے تاکہ بعد میں انسانوں کو وہ تفصیلات بتا سکیں خاص طور پر خواتین کو اس درس کے لئے اللہ کی طرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوا اور عائشہ کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے آیا اس کے بعد بھی حضور مدیرہ قیمہ پہنچنے مدیرہ قیمہ پہنچنے کے بعد مختلف حالات پیش آتے گئے اور نکاح ہوتے گئے مثلا خطرناق قبیرہ تھا قبیرہ بن مستلق اس خطرناق قبیرہ کے پلان یہ تھا کہ ہم مدینہ پر حملہ کریں گے اللہ کے نبی عیسیٰ ہم کو جو معلوم ہوا کہ وہ حملہ کرنے والے ہیں تو آپ نے یہ سوچا کہ حملہ ہوگا تو جہاں نجانے کتنے لوگ ہمارے شہید ہوں گے ان کے بھی نجانے کتنے لوگ بارے جائیں گے بجائے اس کے کہ وہ حملہ کر کے آئیں ہم یہی سے جائیں گے ہم ہی حملہ کریں گے اور اس حملہ کرنے میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ قتل و غرد غری نہ ہو ان کے افراد بھی بچ جائیں البتہ وہ جو آگے ان کو نقصان پہنچانے کی ارادے ہیں وہ ارادے تھوڑ دیں چرا جہاں اللہ کے نبی عیسیٰ ہم نے آدھی بیجا پہنے وہ خبر لے کر کے آیا اس خبر پہنچنے میں بھی اس خبر پہنچنے میں بھی ایک قوی یہ رہ گئی کہ وہ یہ سمجھیں کہ وہاں کا قبیلہ وہ حملہ کر کے آنے والا ہے حالانکہ وہ قبیلے کے لوگ وہ صحابی کا استعمال کرنے کے لئے آئے تھے بارال جب اللہ کے نبی عیسیٰ کے پاس یہ اطلاع پہنچی قبیلہ بن مصطبی کے لوگ جمع ہیں اور وہ اپنے حملہ کرنا چاہتے ہیں تو حضور یہیں سے حملہ کر کے گئے اور وہاں جا کر کے ان کی وہاں سارے لوگ کو گرستار کیا گرستار ہونے والوں میں اس قبیلے کے سردار کی بیٹی بھی ہا گئی اور وہ غزی نے پہنچ گئی کچھ دنوں کے بعد جو قبیلے کے سردار پہنچا اور انہیں مطالبہ کہا کہ ہماری جتنے آدمی آپ کے ہاں درستار ہیں مرد ہوں یا عورتوں کو چھوڑ دیں ٹھیک اور آپ نے جب ان کو چھوڑا اسی بیل میں کیا ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا نکال اسی سردار کی صاحب ذاتی حضرت جوہریہ کے ساتھ ہوا اور ہر آئیشہ کہاں کرتی تھی کہ جوہریہ کی خوبیوں اور اس کے جسمانی ساخت اور اس کے خسن کی وجہ سے مجھے رشت کھانے نگا تو گرستار کہ ہر جوہریہ کے ساتھ نکال ہوگیا حضور کا کیوں ہوا حضور نبی علیہ السلام نے سوچا اگر میرا اس خاندان کے اس سردار کی بیٹی کے ساتھ نکال ہو گیا اس کے نتیج میں پورا خاندان اپنی دشمنیوں کو چھوڑ دے گا جو آج وہی ہوا گویا اس پورے خاندان کے دشمنی ختم کرنے کے لیے حضور نے نکال کیا نکال ہوا اب وہ کبیلے کے سردار جب وہ واپس گیا تو پورے کبیلے والوں سے کہا کہ آج تر تو محمد کے ساتھ ہمارا معاملہ جوتا سوتا اب آج کے بعد محمد ہمارا داماد ہے اس لیے تمام لوگوں کی دونوں سے اس کی نفتہ ختم ہو جانے چاہیے اور وہی ذریعہ بنا پورے کبیلے کے بسمن ہونے کا تو ہر نکال کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ اور احمد تلین سبب رہا ہے ورنہ قصر سے نکاح کا تعلق اس مقصد سے نہیں ہے جو مقصد عامتوں کے لوگوں کو بتایا جاتا ہے اس کے لیے جب ہر نکاح کے مطالب تفصیلات پڑھی جائے بیک گرون معلوم کیا جائے تو کوئی ذریعہ ایک اور اس کے بعد پھر اگر اللہ نے اپنے نبی کے لیے اجازت دی ہو کہ آپ چار سے زیادہ نکاح کریں اور ایک ایمان والے کو اجازت دی ہو کہ اگر تمہیں ضرورت ہو تو چار تک نکاح کر سکتے ہو تو اعتراض کردے والوں کو اعتراض کرنے کا حق کیا ہے جس اللہ نے اس قائنات کو بنایا جس اللہ نے انسانوں کو بنایا وہی اللہ اپنے نبی کے لیے کانون بنا رہے ہیں وہی اللہ ایمان والے کے لیے دوسر کانون بنا رہے ہیں وہاں تھے دراصل جب ہم اللہ کے اللہ مانے کو مان لیں اور اس کے مالک اور خالق مانے کو مان لیں اس کی طرف سے جس کے لیے جو کانون ہیں آنکھ بات کر کے بانے ایک مالدار مسلمان کو جب وہ جسمانی طور پر بھی اور مالی اعتبار سے بھی حقوق ادا کر سکتا ہو اللہ کہلے تم ایک سے زیادہ نکاح کر سکتے ہو اجازت دی اللہ نے ٹھیک اور ایک عورت کو اجازت نہیں دی بیٹ وقت وہ دو دو شاہر رکھے بس ایک خواب انہوں کہنے چاہے ہیں میرے اللہ نے بیلے حکم یہ بنایا میں اس میں کار بن دوں اور ایک مرب کو کہنا چاہے کہ اللہ نے بیلے جو کانون بنائیں اس میں کانون اور ہم سارے زمان کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے اجازت دی ہے تو ہم ہم آنکھ بند کر کے سارے تسلیم خان کر کے کہتے ہیں بہت اچھا اللہ رہا کریں گے لیکن ذہن میں یہ بھی رکھنا چاہیے کہ جن مقاسد کے لیے عمومن نکاح کیے جاتے ہیں وہ تمام مقاسد اگر جنسی داری تو سارا جوانی کے زمانہ ہوتا ہے اور پچاس سال سے تم عمر میں حضور نے ایک خاتل کے ساتھ زندگی بزاری پچاس سال کے بعد جب بڑا پا کے زمانہ چل رہا تھا اس زمانے بھی کسنہ سے نکاح